ہم ایک دوسرے کو بادائی اور شب کامنائے دے رہے تھے لیکن یہ شچائی ہے کہ دیش میں سویدھان کی وجہ سے عدلیت پچھڑے عدیت جو لوگ ہیں ان کو عدیقاروں کے وجہ سے سرکشہ مل رہی ہے لیکن اگر سویدھان لاغوں نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ کیا ہوتا دیش میں سویدھان لاغوں ہونے کی اتنے سال بعد بھی لوگوں کے مان سکتا آپ بلکل بھی نہیں بدلی ہیں یہی وجہ ہے کہ مدد پردیس سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دیکھیں گے جس کے اندر براتیوں سے زیادہ پولیس کرمی آپ کو دکھائے دے رہے ہیں تو آپ یہ سوچ لینا کہ یہ دلیت سماج کے برات ہے اور اس کو کچھ لوگوں نے دھمکی دیئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اس طریقے سے پروڈکٹ کیا جا رہا ہے مدد پردیس سے یہ ایک ایسا خبر سامنے آئی ہے جہاں پر دلیت سماج کی بارات میں باہت سابڈ ڈاکٹرام بیٹکر کے مورتی لے کر کچھ لوگ ہیں وہ نیجے کارے لگا رہے تھے اسی بات سے ناراج ہو کر کچھ لوگوں نے پتھراؤ کیا مارپٹ کرنے کی کوشش کی اور پولیس لے کر چل رہی ہے پولیس کے اجین جلے کے بیروٹ گاؤں کی اگٹنا ہے جہاں پر دلیت سماج کی بارات کو کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی تھی گوڑی پر وندوری نکالنے کی چلتے روکنے کی کوشش کی گئی تھی جس کے بعد پولیس سرکشاہ میں اس بارات کو سعودھانی سے پوروک نکالا گیا پولیس کے سائے میں دلیت دولے کی بارات نکلی اس توران شماعت سے جڑے کہیں سارے گڑمانے لوگ اور ناغری بھی موجود رہے اس معاملے میں پولیس کیا کچھ کہہ رہی ہے ہم آپ کو سنو اس میں ابھی جو افراد پنجیوہ دورا تھا دو تین سے افراد دو تران پانچ ہے اس میں جو آر اوپی تھے آریس سنگھ، گمان سنگھ، رائے سنگھ ان کی گفتاری لفاپری ہو چکی ہے اور ایک آدھان آیا آج ان کی سادھی ہے جو فریادی پچھے ان کی بھائی سادھی ہے اس کے نیاں سے بل بھیج دیا گیا اور دونوں پچھوں سے باتوں میں ستوسر راب نکالی جائے گی